آج کی سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں سونے سے قبل یاد رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کی نگے بانے نگرانی کرتا ہے اور شیطان صبح تک آپ کے قریب کبھی نہیں آسکتا تو کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آلولات کو یہ چیزیں سکھائیں اپنے گھر میں آیت الکرسی کا احتمام کریں تو یقین مانیں کہ ساری ساری رات عبادت میں گزریں ساری ساری رات لوگ جو بھی ہے کوئی بہن ہے کوئی بھائی ہے سب لوگ عبادت میں لگے رہے حالانکہ آپ سو رہے ہوگے آپ کے ساری رات عبادت میں ہوگی سبحان اللہ تو اس حدیث کو آکے پنچائیں لوگوں تک پنچائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو آحادیث سنتی ہیں تو یہ ضرور لوگوں تک پنچائیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی اسی ہزار حاجتیں پوری کرنے والا وظیفہ جس سے اسی ہزار حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی ایک دفعہ یہ وظیفہ لازم کریں یہ عمل حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام نے خود بھی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سکھایا ایسا عمل کے ہزار حاجتوں سے میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ کرنے سے پوری ہر حاجت پوری ہو تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کے ٹائم صبح فجر کے ٹائم اکتالیس مرتبہ سبحان اللہ ایک دن کا وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اور جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کسی قسم کی بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ بس دل میں توقع رکھیں اور وظیفہ کریں طریقہ اس کا یہ ہے فجر کے ٹائم اکتالیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں پھر جب زوہر آئے آزام سنتے ہی صرف گیارہ مرتبہ سبحان اللہ کہیں پھر اس کے بعد جب فجر سے زوہر زوہر سے اثر اثر آئے تو پھر آپ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب مغرب آئے تو چوتیس مرتبہ ٹھیک ہے تین اور چار چوتیس مرتبہ آپ اللہ اکبر کے بعد صرف چونتیس مرتبہ استقفر اللہ کریں اللہ اکبر پھر آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد استقفر اللہ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اللہ کی رحمت کو پکارا کہ اے اللہ تو بہت بڑا ہے اس کے بعد آپ نے جب چوتیس مرتبہ استقفار کہا تو آپ نے کیا کیا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو یقین مانیں کہ آپ کی کتنی بھی پریشانی ہے یہاں تک کہ گھر میں کھانے کے لئے رزق نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ جو ہے اپنی پریشانی کے لئے استعمال کر سکیں لیکن آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ یہ ساری پریشانی ختم ہو جائیں گے جتنی بھی پریشانی ہیں گھر میں کھانے پینے کی رزق کی بندیش کی کاروبار کی کوئی بھی مسئلہ ہے صرف یہ وظیفہ ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانی ہیں ساری دکھ تکریفیں آپ کی ختم ہو جائیں گے اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے کسی بہن بھائی ایسا مسئلہ جو ہے سٹاپ ہوا ہے جس کو کرنے میں بہت دکت ہے کوئی مطلب کہ کوئی آسرا کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کس سے مدد حاصل کریں تو اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کریں